کس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کو بتانے والے ہیں اگر آپ گلف کنٹری سے آئے ہوئے تھے چھٹی پہ اور ابھی تک آپ واپس نہیں جا پائے ہیں سعودی کے لوگ جو لوگ سعودی میں رہتے تھے وہ لوگ اور واپس جانا چاہ رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ واپس جا سکتے ہیں پراپر انسٹرکشنز آپ کو ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں کیونکہ آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ کس طریقے سے سعودی والے لوگ واپس جا سکتے ہیں اگر ان کا اقامہ پہ ٹائم بچا ہوا ہے تو اگر آپ سبھی کو جاننا ہے اس کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں امان ٹیک وٹ میں جعفر خان چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کم بیک ٹو امان ٹیک وٹ چینل کیونکہ آج بہت دنوں کے بعد میں کافی دنوں کے بعد اس چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں دنوں سے ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو پا رہی تھی اس چینل پہ اور بار بار میرے پاس میں کمنٹ سینڈ میسج واتس اپ پہ اور چینل پہ بھی آتے رہتے تھے کہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی یا پھر کسی کو اگر کسی طریقے کی صلاح مسبرہ لینے ہوتی تھی ٹیکٹ سے ریلیٹڈ موبائل سے ریلیٹڈ یا پھر سعودی عرب میں کسی بھی طریقے کی انفارمیسن سے ریلیٹڈ تب ہم آپ کو اپنا نمبر دے چکے ہیں اور وہاں پر ہم آپ کے لیے آبیلیبل رہتے ہیں ٹونٹی فور سیون آپ کسی بھی ٹائم مجھے واتس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں اگر کال کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگ دن میں کال کر سکتے ہیں سو یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اگر جو لوگ گلف کنٹری سے واپس آئے ہوئے تھے خاص کر وہ لوگ جو لوگ سعودی سے آئے ہوئے تھے چھٹی پہ اپنے اپنے گھر اپنے اپنے دیش کو وہ واپس کس طریقے سے جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انڈیا والے کس طریقے سے جا سکتے ہیں کہ انڈیا والوں کی پراپر انسٹریکشنز میرے پاس میں ہیں کہ آپ کس طریقے سے واپس جا سکتے ہیں سو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں زیادہ ٹائم نہ برباد کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اور کہاں سے واپس آپ جا پائیں گے اگر میں بات کروں گی کس طریقے سے آپ واپس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو یہاں پر ہنڈیٹ پرسنٹ آپ واپس جا سکتے ہیں اگر آپ کے اکامہ پہ ابھی بھی ٹائم بچا ہوا ہے آپ مان لیجے کہ آپ کے اکامہ پہ 51 دیج یعنی کہ 51 دن یا پھر 50 دن کا ٹائم بچا ہوا ہے تو آپ کے اکامہ پہ لگتی ہے چھٹی 45 سے 45 دن کی آپ کریں گے کیا آپ اپنے شعودی کو فون کریں گے اور ان سے بات کریں گے کی میرے اکامہ پہ ابھی بھی 51 دن یا پھر 50 دن بچے ہوئے ہیں تو آپ چھٹی وہاں پہ لگا دیجئے اگر آپ کے اکامہ پہ ٹائم ہوتا تھا اور آپ کی چھٹی ختم ہو جاتی تھی تب وہاں سے سعودی آپ کا ورگا بھیجتا تھا جوازات سے ورگا لے کے بٹ اب اس ٹائم پہ یہاں پر جوازات نے کچھ سسٹم میں اپ ڈیٹ کیے ہیں کوبیٹ کی وجہ سے پھر کسی آدھر ریجن کی وجہ سے ہو تو یہاں پر اپ ڈیٹ آئی ہے اور وہ بہت ہی اچھی اپ ڈیٹ ہے کہ آپ صریف اور صریف آپ کا سعودی وہاں سے چھٹی لگا سکتا ہے آپ کے ہی اکامہ پہ جو بھی ٹائم آپ کا اکامہ پہ بچا ہوا ہے اگر وہاں سے آپ کا سعودی چھٹی لگا دیتا ہے تو آپ یہاں پر کسی بھی آفیس سے ٹکٹ نکلوا سکتے ہیں اور وہ آپ کس طریقے سے جاتے ہیں ڈائریکٹ تو آپ واپس جا نہیں سکتے ہیں سعودی کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ ابھی تک آبیلیبل نہیں ہے ڈائریکٹ فلائٹ ابھی بھی لانچ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایک جنوری کے بعد سے ہی سٹارٹ ہونے والی آپ سبھی کو ہو سکتا ہے پتا ہو کیونکہ میں نے پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کی ٹھیک کہ یہاں پر سعودی ارلائنز کی اور سے آپ کو ایک جنوری کے بعد سے فلائٹ سٹارٹ ہو جائیں گی تو وہی سسٹم ابھی بھی ہے بٹ یہاں پر کچھ آفیس والے آپ کو بھیج رہے ہیں کچھ الگ طریقے سے وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ کا یہاں پر دبائی آپ کو پتا ہے کہ دبائی فل طریقے سے اوپن ہے کوئٹ اوپن ہے سائد قطر بھی اوپن ہے بٹ کنفرم نہیں ہے اومان اوپن ہے اومان کا بھی کنفرم ہے دبائی کوئٹ اینڈ اومان تین جگہ کا تو کنفرم ہے وہاں کے لیے آپ پراپر کبھی بھی بیجا لے کے اپر ٹکٹ لے کے آپ جا سکتے ہیں وہاں کے لیے اوپن ہو چکا ہے بٹ سعودی کے لیے ابھی بھی اوپن نہیں ہے نہ تو بیجا اوپن ہے نہ پھر فلائٹ ڈائریکٹ آبی لیبل ہے تینہا پر ہوتا کیا ہے کہ آفیس سے اگر آپ کسی بھی آفیس سے کام کرواتے ہیں تو آفیس والے سب سے پہلے آپ کا بیجا لگواتے ہیں دوبائی کا دھیان سے سنیے گا اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا تو آپ ہمیں وارٹس اپ پہ یا پھر میسیج میں کامنٹ کر سکتے ہیں آفیس سے اگر آپ کام کرواتے ہیں تو اس کا جو ٹوٹل خرچ آتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹوٹل خرچ جو آتا ہے وہ ستر سے پچھتر ہزار روپے تک آپ کا آئے گا وہ خرچ کیوں اتنا بڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کو تو ٹکٹ ہی لینی ہے بٹ یہاں پر خرچ اس لیے آپ کا بڑھ رہا ہے کہ جو آفیس والے ہیں وہ آپ کا دوبائی کا ٹورسٹ بیجا آپ روپ کریں گے یعنی کہ پہلے ٹورسٹ بیجا آپ کا لگائیں گے پندرہ دن کا دوبائی کے لیے اور دوبائی اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو چودہ دن کوارنٹائن ہونا پڑے گا وہاں جانے کے لیے جس دن بھی آپ کی فلائٹ ہے مان لیجیے کہ اگر آپ کی صبح فلائٹ ہے تو آج آپ کو کوبیٹ ٹیسٹ کی ریپورٹ لے لینی ہے کیونکہ بہتر گھنٹے ہی مان ہوتی ہے کہیں پہ بھی آپ جائیں گے تو اس کی جو ایکسپاری ڈیٹ ہوتی ہے وہ سیونٹی ٹو آورز رکھی گئی ہے تو آپ دوبائی جائیں گے آپ کی کوبیٹ ریپورٹ آپ کے ساتھ میں ہوگی سیونٹی ٹو آورز کی اور وہاں پر آپ ہو جائیں گے کوارنٹائن چودہ دنوں کے لیے اس کے بعد میں آپ کی وہاں پر ایک بار پھر سے جانچ ہوگی کوبیٹ کی جانچ ہونے کے بعد میں اگر آپ وہاں پر آپ کی ریپورٹ میں کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے تب آپ کے ساتھ دکھت آ سکتے ہیں بٹ اگر آپ کا ریپورٹ نیگیٹیو آتا ہے تو کسی بھی طریقے کی آپ کو دکھت نہیں آگی پھر وہاں سے آپ کی فلائٹ لوکلی فلائٹ یا پھر بس آسانی سے آپ لے کے سعودی جا سکتے ہیں اور یہ سارا کا سارا سسٹم آفیس والے خود ہی کرواتے ہیں آپ کو کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ستر سے پچھترہ خرچ آ رہا ہے اس میں آفیس والے آپ کو دے رہے ہیں دوبائی کا ٹورش بیجا کوارنٹائن آپ رہیں گے تو وہاں پہ آپ بات کر لیجئے کھانے ناستے ساری سبدائیں اور ہوتل بھی وہی آپ کو دلائیں گے اس کے بعد میں دوبائی سے سعودی کا بھی ٹکٹ وہی کر کے دیں گے اسی ریٹ میں کر کے دیں گے جو آپ سے پیمنٹ لے رہے ہیں اس لئے ستر سے پچھتر ہزار آپ کا خرچ آ رہا ہے اگر آپ سعودی جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ خرچ آ رہے ہیں کوئی کوئی آفیس والا ہو سکتا ہے اسی ہزار بھی آپ کا چارج کرتا ہو کیونکہ اس میں آپ کو ساری سبدائیں مل جائیں گی اگر آپ میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ایک آمے پہ ٹائم بچا ہوا ہے اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک سیمپل سا پروسس ہے کیونکہ یہ میں نے آج ہی ایک بندے کی نیگیٹیو ریپورٹ اٹھائی ہے کوبیٹ کی اور اس کا ٹکٹ ہے کل صبح یعنی پانچ تاریخ کو یہاں سے نکلے گا وہ پہنچے گا دبائی دبائی میں چودہ دن کا کوارنٹائن ہوگا وہاں پہ ہوتل بھی انہوں نے ارنج کر کے دیا ہے آپ اس وحالے اور وہاں سے پھر جب آپ کا کوارنٹائن کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد میں آپ کی ریپورٹ آئے گی کوبیٹ کی وہاں پر بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد میں وہاں سے آپ کی فلائٹ ہوگی سعودی کی فلائٹ ہو یا پھر بس ہو جس طریقے سے آپ کو بھیجیں وہ وہاں سے آپ کو بھیج دیں گے یہ رہی کمپلیٹ پروسس کہ آپ کس طریقے سے ریٹن اپنے اپنے کام پہ جا سکتے ہیں اگر آپ چھٹی پہ آئے ہوئے تھے اگر آپ سبھی کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ بھی دم ہے کچھ بھی سچ چاہیے یا پھر آپ کے یا پھر آپ کے فرینڈ کے لیے کچھ بھی ایک پرسنٹ بھی کام آ سکتی ہے لائک کر کے سیر جلور کرجئے اگر چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میں جب بھی ہوں لائیو یا پھر اپلوڈ کروں کوئی نئی ویڈیو تب آپ کو اس کا نوٹیفکیسن مل جائے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ میں تھانکس فار واشنگ دیس ویڈیو سٹی ٹیونڈ امان ایک وار